دارین اسمت دیلاو محدود مملکت دی ملکہ پاک علیہ بسم اللہ بسم اللہ صدر نشین محفل زیر کسا وجہ نزول آیت حلطا سلطانہ دارین اسمت دیلاو محدود مملکت دی ملکہ پاک علیہ او مخدرہ اسمت جس بی بی دی گودہ لکب حسین تخلص پاک علیہ اس پاک سینطے واجب سمجھ کے سونی سلوات پڑھو سارے حضرات اللہ دعا ہے جو کریم اللہ تمام مزاداران دا اس پاک مقام تے ٹر آیا اپنے پاک دربارچ منظور تے مقبول جتنے بھی حاضرین مجلس مومنین جو جو نیک دلی مقصد لے کے آئے مالخال قبول تے منجور بانیان دے سید سرداران دے صدا وہڑے بستے دعا دی قبولیت واسطے ایک کوئی سلوات پڑھو تے سارے با جمعت پڑھو اللہ اللہ اجازت ہے جی میں ذکر پاک شروع کرانے کوئی ذاکری دعاوان نہیں نہ کوئی کر سکتا ہے نوکریے گدا گریے میری تے نمازے تو میرا دل ہے ذاکر بڑھ کے نہیں نوکر بڑھ کے بادشاہ مانو وزادارانو سبق سونا ماتے دعا ہماری موت بھی بنتی ہے باعث سے مجلس توجو بھائی بسم اللہ چار سترہ میں توڑے حوالے کرنا چاہنا موت برحق کے ہر نفس میں موت دا ذائقہ چکھنا ہے جنہا دنیا تے آئے اس دنیا تو جانا بھی چار سترہ میں سڑاونا چاہنا بھائی پوری توجو ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس ہم اپنی زندگی نظر امام کرتے ہیں اور ہم اہلِ عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس ہم اپنے زندگی نظر امام کرتے ہیں ہم اہلِ عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں مولا تو نے مزدین رکھا ہے لاؤں میرے حصے دی خیرات ابن مل گئی مطمئن کھڑا حکم ہے میرا دل ہے عزدارہ نے دو آئیتہ میں قرآن دی سارے اندھی اجازت ہے جی سلواز سونی پڑھو تو میں دو آئیتہ قرآن دی موسیقی اول بالاول سمیع الولی بس دے رہو بھائی جو میں قرآن سوڑے جو میں قرآن دبارہ سوڑے نہیں میں بولے جو سارے حضرات سمیع الولی امینا الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ 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 اللہ سبحان اللہ مرحبا قرآن تو ایسا خلق الانساء ونعلم البیان اللہ 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 اے شمسو والکمر بحثان والنجم توجہ بھائی ویش جلوی ویش جلوی ویش جلوی بسم اللہ ویش جلوی ویش جلوی ویش جلوی ویش جلوی تکسر الامید وَلَرْضَا وَزَآهَا وَلِلْعْنَامُ فِيهَا فاقیتاً وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْحَمْ وَالْحَبُ الْعُسْبِ وَرْوَيْهَا وَالْحَبُ الْعُسْبِ وَرْوَيْهَا بابا جی دا حکم ہے تو میں نو کروں میں حکم دی تمیل کروں وظیفہ بھی ہے اور پاکاندی نہ چیز پہ عطا سب آب سبان اللہ سبین اولاء اے ربک Meng Richman تُو کی الل Simhan قرآن میں کیا پڑھنا ہے قرآن میں کیا پڑھنا ہے قرآن کا اس مہد دوئیر پر دیئے جڑی لاشتر مینے آجر یاد یہ ویہی نلوائی آجر یاد یہ ویہی نلوائی مرحبا مرحبا بسم اللہ قرآن بسم اللہ مرحبا 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 جڑی وزادار رہ گئے ہو عبادت شاملہ و بابا او خوائل کرنے جانا جریہ دیال علماء مدریت اللہ آگتی آوے پھاروں گلتے ناکبے ہیں مرحبا مرحبا بشملہ گا ملکلہ 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 جریہ دیال بچ دیال مدریت اللہ مرحبا ملکلہ 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 اچھا میں باندھوں پہنچا ہرکے دی دا کوئی جورا مہاندھوں جورا مہ دا نام سجاد ہے او گھر نماؤں آگیا شام دے چو اپ آس دے کتان دے مرحبا مرحبا گھر نماؤں آگیا شام دے مرحبا 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 مانکہ اگلی ستر مرحبا مرحبا شام دا بدار ایک ستر مرحبا مانکہ ہر قیدیدہ کوئی جرم ہوندائے بے جرم دا نام سجاد ہے مرحبا مانکہ مرحبا مانکہ سید آدھا میں نے پتا کو بے شاک قتل چاکر میری بھیڑ چاکر مرحبا 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 ایک سطر ہور پڑھا شامدہ بہار او مقام آئے جتھے کھلو کے پندرہ آدھانہ سنیاں نلی تھی جڑوے لے آدھانو یہ بازار دراش گھٹنا شروع ہوئے سطر ہور کیے کسی آدھا دار در دل دکھ جائے تے مافی مانگتے بازار دراش گھٹنا شروع ہوئے بی بی فرمایا سجاد لوگ کن پویندن فرمایا پوپی امان نماز پڑن پویندن جڑوے لے نماز پڑن ہم آئے بی بی فرمایا سجاد مینو ایک گلدہ جواب دے کیڑا جواب بی بی فرمایا تے کو سمجھ کے حجات زمانے دی تے پائی پوچھ دیا پتر سجاد آئے اللہ نمازہ کیوں پڑھ دن تے دے پیودے کتار دے مرحبا 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 میری دلی دعا ہے جو سوائے غم مظلوم کربلا دنیا دا کوئی غم نہ گئی او گیڑے وصن و گھر وصن و نگریاں وصن جتے میرے بادشادہ ذکر ہوں اکی صاف کرو اپنی اپنی دعا ما دی قبولیت دے واسطے سلوات صاحب سلوات دا پڑھنا عظیم عبادتِ باجماعت پڑھو سلوات سارے عالمان بادشاہ میں حکم کیتا ہے جو نوکری مکمل میرا دل ہے دوسرا حصہ مکمل کر نواز تے دو ترے شیر میں کسی دے تبرکن ذکرِ مسائر مولاد عظیم عدہ خان میرے بزرگ تشریف فرمائے مالکِ نادہ سایہ سلامت رکھیں گے اجازت ہے جی دو شیر پڑھئے کسی دے اسا سارے پنجتندِ غلام بیٹھے ہیں تو میرا بھائی شاعرِ آگا تحقیر عباس مالکُنہ دے کلمی چور طاقت عطا فرما میں کہے یار کسیدہ لکھتے تعرف کروا جو کیڑی کیڑی ہستی نے آکھیا یا سا پنجتندِ غلام بیٹھے ہیں سر چاہے جی دے انہا کسیدہ لکھیا میرا دل ہے کسیدن مخور لوامن واسطے دو شیر میں پڑھا اجازت ہے جی سارے عدی ہم میں تو پہنجتن کا غلام ہو ہم میں تو پہنجتن کا غلام ہو میں تو پہنجتن کا غلام ہو ہم میں تو پہنجتن کا غلام ہو میں تو پہنچن کا غلام ہو میں تو پہنچن کا غلام ہو میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پہنچے تھنے کا غلام ہوں میں تو پہنچے تھنے کا غلام ہوں پڑھو سلوات علی محمد عبادت بلندہ واغناب توجہ ہے جناب دی میں تو پنچے تھنے کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں یہ میں اپنا تعرف کروائے میں پنچے تھنے کا غلام ہوں اور شیر پڑھنا چاہنا دسنا چاہنا کیڑی ہستی نیاکھیں میں تو پنچے تھنے کا غلام ہوں جب جب مقام دوے جب پھولی تھا جرال کے میں میں تو پنچے تھنے کا غلام ہوں میں تو پنچے تھنے کا غلام ہوں میں تو پنچے تھنے کا غلام ہوں سجدے میں شام و سہر در سینا پہ چھکا کے سائے سلمان کہتا ہے پہ ملا میں تو پہنچے دنے کا بس دے رہو بس دے رہو سجدے میں شام سہار کر سینا پہ چھکا کے سائے سلمان کہتا ہے پہ ملا میں تو پہنچے دنے کا گنام ہوں میں تو پہنچے دنے کا گنام ہوں سبحان اللہ بھائی میں بسم اللہ کرام میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں سلمان کہتا ہے پر ملا میں تو پنجتن کا غلام ہوں لو جی شائری دا مدہ پھیران دا اگر بعد اللہ شیر پہلے نہ لو زیادہ وضع نہیں ہو بڑا قیمتی شیر پڑھنا چاہتا ہے برہوزِ معاشر ہر کوئی امالہ میں چاہ کے ویسے جنت دے پاسے مگر ونجنہوں سے جس نو صدا ہوں امالہ میں چاہ کے جنت دے پاسے نہ جاؤ میں دسنا جنت اچھ کہیں مگر ونجنہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میرے چیالے سید سرگان تصریف فرمائیں مگر ونجنہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مگر ونجنہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں جس نے فریشتوں سے یہ کہا میں تو پنجتن کا غلام ہوں 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 ملک غرب ملک غرب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا تو نماز دے رکھے گا زندہ سلام بسم اللہ صدق جانوان سارے بولو بھئی 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 سارے بولو بھئی بھئی بسم اللہ سارے بھئی 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 رکھے گنا چلو میں چلو جو چلو جو چلو موسیقی حسین حسینؑ کے وہ جس جگہ ہے لکھا لائے رہا موسیقی موسیقی بسم اللہ کی بلا ہمیشہ بز دے رہو وہاں پہ بیٹھ گئے ہیں حسن حسین آ کے وہ جس جگہ ہے لکھا لا الہ اللہ بابا جی بندے آن دیں جناب عمران نے کلمہ نہیں پڑھیا میاں کھتا نو پتہ ہی نہیں دین دی بنی آتا نام عمران جیرے آدیں جناب عمران نے کلمہ نہیں پڑھیا بابای کو شیر جواب دیتا ہے جنا جواب دیتا ہے میاں شیر پڑھنا جناب کی میں بھائی لا الہ اگر جواب تھی تو بے بابای کو شیر جواب دیتا ہے جناب عمران نے کلمہ نہیں پڑھیا لا الہ بابای کو شیر جواب دیتا ہے جناب عمران نے کلمہ نہیں پڑھیا بابای کو شیر جواب دیتا ہے جناب عمران نے کلمہ نہیں پڑھا بابای کو شیر جواب دیتا ہے جناب عمران نے کلمہ نہیں پڑھا بابای کو شیر جواب دیتا ہے جناب عمران نے کلمہ نہیں پڑھا بابای کو شیر جواب دیتا ہے جناب عمران نے کلمہ نہیں پڑھا بسم اللہ کرا جا لوٹ لوچا دریالی حدیعت دینگاہ کا لیلہ کرا آئے اچھا بابا پردہ پیا کی دا مشورہ پانچ جرنائل آنے او بھئی ایک بائد گل پا کے وہ جاؤں لوٹ لو چادر آدی آدی یک تین دا کپ اللہی سٹر جی 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 بسم اللہ اچھا پردہ پیا کیتا مشورہ پانچ ظالمانے اوہ بھائیں ایک بائدے گل پاکے اوہ جاؤں لٹ لو چادر یا لی آدی یا ترکین دا کا اوہ کرو چادر یا لی چوہاں سہر آبادے اگ باگ خیام کلا کے لائینا دین اٹھے بھیجو دستے فوجیاں دے جتوں اٹھے آئے کبارا کبار اوپڑا ایک سطح ہو رسم اللہ کا مافی مانک ایک سطح پڑھیں گے پتر مارے گائن بھیرا مارے گائن مہمان مارے گائن مہمان مارے گائن چمک دیاں تلواراں نیام اچپیگیاں دریا دجلہ دا پانی سفیدی تو سرخیچ تبدیل ہوئے ایک مہینے ٹوڑ پین خیام اے پاس اے مافی مانک ایک پتر مارے گائن بھیرا مار گائن مہمار مار گائن لائنہ در سب تو کیم کی شائع بچ گئی جلی میں لٹھر آیا بی بی فرمایا کیا لٹھر آیا کمی ناد ہے جیڑا سال اٹھارا وہ پرکیا ہوئے چوہا تو کیلتا ہے پتر جوار لائنہ دائے میں کو جلدی دا سکیڑے خیمے ہوئے اونی شاڑید ہے چاہا و سامانے و جیڑا سال اٹھارا وہ پرکیا ہوئے چوہا تو کیا پتر جوار و ہمیکو جلدی دا سکیڑے خیمے ہوئے ساولی شدید ایسا سامان